دو جو تینک کہ اس طرح کا اٹیک اور ہماکت امنینٹ ہے اور وہاں ریزارٹ ٹو دیس ویری ڈینجرس کورس لے سکتے ہیں یہ کسوری صاحب دیکھئے باتیوں ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ جی پاگل پن پر تل جائے تو میں تو اس کا کوئی جواب نہیں مجھے سکتا میں تو انیلیسز کر سکتا ہوں ان حالات میں جب امریکہ بری طرح فسا ہوا ہے یکرین میں اور فرانس اور برطانیہ نے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے ممالک میں ڈیمنسٹریشنز بڑے خلاف ہوئے ہیں اسریل کے خلاف گزہ کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے کہ پبلک اپنین ایک طرف ہوتا ہے اور ملک کی ایلیٹ اور حکمران طبقہ ایک اور طرف ہوتا ہے یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور ویسٹ میں بھی یہ ہوا ہے تو اب اس میں یہ ہے کہ ان حالات میں جب بائیڈن کا اپنا الیکشن ہو رہا ہے اور جو کی سٹیٹس ہیں اس میں صرف ایرب مسلمز ہی نہیں ایربز و مسلم نہیں ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں بائیڈن سے وہ اتنے ناراض ہیں ان کی جو پولیسی رہی ہے اس کے اوپر گزہ پہ کہ کئی لوگوں نے تو ان کی بڑی دراؤنی قسم کے پوسٹرز لگائے تھے جینو سائیڈ کے نام سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ چاہیں گے اب اسرائیل جو ہے ہاں نیتن یاؤ کو اس لحاظ سے سوٹ کرتا ہے کہ ان پاس دو ہی مقام ہے جیل یا وزیراعظم کا گھر بڑی دیر سے جیل ان کا منتظر ہے کیونکہ ان پر کرپشن کے بہت سے چارجز ہیں اس جنگ نے ان کو ایک نیشنل لیڈر کے طور پر ہو رہا ہے اور کیونکہ وہ ان کے بہت سے ہسٹیجز ہیں حماس کے پاس جس کے نام جو آج مسئیبت بھی بنی ہوئی ہے نیتن یاؤ کے لیے لیکن ان حالات میں جبکہ ان کا اپنا پبلک اپینین ڈیوائیڈڈ ہے اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ایک بات کلیر ہے کہ ایران کا اس سے بڑا جواب آئے گا اب یہ کہہ دینا کہ جی یہ جو تھا اس کا تو فرق نہیں پڑا یہ تو بالکل کچھ نہیں ہوا 99% روک لیے گئے دیکھیں ایران نے اس کو ٹیلی گریف کر کے کیا ہے اس نے ان کو تین دن متواتر نوٹس دیا ہے پریزیڈن بائیڈن کو دو دن ریپیٹیڈلی بتایا ہے ہم حملہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر روز پریزیڈن بائیڈن کہتے تھے ہم مت کریں ہمت کریں تو کیا وہ ایس طرح کو حملہ کرتا ہے بتا کہ ایران نہیں چاہتا تھا ایران کا مقصد تھا ایک ڈیمنسٹریشن اور ڈیمنسٹریشن انہوں نے یہ کیا ہے کہ تین ہزار کے قریب پروجیکٹ ٹائلز جسے میزائلز بھی ہیں اور اس کے اندر کروز میزائلز ہیں بلسٹک میزائلز ہیں ڈرونز ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ کپیسٹی رکھتے ہیں اور نمبر دو اگر ایک ایسی پاور یہ آج میں آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا نیو یورک ٹائنز میں اس پہ جنرل بھوٹیلز کو کوٹ کیا گیا ہے جو سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ تھے انہوں کا ایک ایسا ملک جس کی دیمنسٹریٹڈ ڈیزائر ہے فور نوکلیر ویپنز وہ صرف اپنے پروجیکٹ ٹائلز وہاں پہنچائی دے یہ خطرہ ہے اسرائیل کے لیے اب پوائنٹ یہ ہے لیکن انہوں نے اپنے بلکل کلیر کیا ہے کہ وہ مقصد ان کا اسرائیل میں قتل و غارت نہیں تھا جیسے کہ اسرائیل کا ہے ان غزہ لیکن پھر یہی کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو جیل سے بار رکھنے کی خاطر سب کچھ کر جانے کے وہ پھر قابل ہوں گے میں یہی کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اچھا قصوری صاحب کل ایک اور میرے ساتھ ایرانین جنرلسک بھی تھے یہ میں نے خبر ان سے سنیئے ٹی وی شوہ پہ یعنی ایران نے کیا یہ بھی تھریٹ کیا ہے کہ ان دی ایونٹ آف اینی اٹیک جو فضائی حدود استعمال ہوگی جن ملکوں کی ان کو بھی ہم ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ سمجھیں گے تو دیٹ کین بی ای ویری ڈینجرس میسیج ٹو دی آپ جانتے ہیں وہاں تو جو آئرن ڈوم تو ہر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ ہے یہ بھی اس کے پلان میں شامل ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں ایران نے ابھی تک بہت جو ہے جچی تولی باتیں کی ہیں اور ان کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو بیان دیئے ہیں بڑے وہ میں سمجھتا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے بیانات دیئے گئے ہیں ان کے جو اقدم اعلان کر دینا پاسداران کے ہیڈ کا ہم آگے نہیں جائیں گے ہم نے مقصد حاصل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ ہمارے پاس کپیسٹی ہے اور اب اگر بات بڑھتا ہے تو اسرائیل کی رسپانسیبیلٹی ہے اسرائیل کی رسپانسیبیلٹی ہے اسرائیل کو تو ایک اور وجہ سے اسرائیل نے مجھے نیتن یاؤ کہنا چاہیے اس لیے سوٹ کرے گا کہ سارا اٹینشن ہٹ جائے گا جو حماس میں جو غزہ میں جو انہوں نے غزہ کا حال کیا ہے جو انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہیں جو سٹارویشن کے قریب لوگوں کو لے گئے ہیں جو لاؤز آف وار کی وائلیشن ہوئی ہے جو جینیسائیڈ قانون کے بہت سی وائلیشن ہوئی ہیں اس سے اٹینشن ہٹ کے ایران اور اس کی طرف چلی جائے لیکن یہ کتنی دیر رہ گی اگر یہ چیز ہوئی تو پھر علاقے کے بہت سے ملک یہ چاہیں گے کہ اسرائیل کو مزید رسٹرین کیا جائے میں اس لیے یہ نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے اس نے یہ جو کچھ ابھی کیا ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کیا ہے ان کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ امریکنز مرینز یا امریکن اڈے جو گلف میں ہیں ان پر تو حملہ کری سکتے ہیں نا وہ اگر واقعی ائر سپیس یوز ہوتی ہے کیا امریکہ یہ چاہے گا کیا پریزیڈن بائیڈن چاہیں گے کہ ڈیڈ بوڈیز الیکشن سے پہلے امریکنز کی پہنچ جائیں دیکھیں نا لگ نہیں رہا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نی جی وہ جچا بیٹھا ہے فونیں نہیں اٹھا رہا اور اسی فلانے نے کہہ دیا ہے این بی سی کی رپورٹ تھی اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے ان بی سی نے آپ کہہ رہے نا یہ کہہ دیا میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ رپورٹ ہے یا فاغ آ وار ہے اس قسم کی بہت سی چیزیں جنگوں میں کی جاتی ہیں لیکن میں صرف یہ آپ کو اپینین دے رہا ہوں کہ اس کا نقصان نہ اسرائیل کو ہوگا خطے کو تو بہت نقصان ہے اور ویسٹرن انٹریسٹ کو بہت نقصان ہوگا اس علاقے میں امریکہ میں جو پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے اس میں اس کا بہت اور اثر پڑ جائے گا کیونکہ بائیڈن جو بھی پوزیشن لیں گے اگر وہ اسرائیل کے خلاف لیں گے تب مارے گئے اور اسرائیل کے حق میں لیں گے تب مارے گئے اس لیے ان کے تو انٹریسٹ میں ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے حق میں کہ اب یہ چیز جو ہے فریز ہو جائے انہوں نے ان کی کانسولٹ پہ حملہ کیا اور ایک لحاظ سے انٹریسٹل لوگ کی کیونکہ وائیلیشن ہوئی ایران پہ ہی حملہ سمجھ جائے گا ایران نے جواب دے دیا اور انہوں نے ویکٹری بھی کہہ دیا میں پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ آپ کی دوپردست ویکٹری ہو گئی ہے نائنٹین نائنی پرسنٹ روک لئے گئے ہیں اور اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر یہ پھر بھی کرنے پہ تھولے ہوئے ہیں تو پھر اس کا نقصان ہی نقصان ہے ہر ایک کو کیونکہ پاکستان کے بھی یہ مفاد میں ہیں کیونکہ میں تو ایزا پاکستانی بھی سوچ رہا ہوں کہ جنگ جتنی پھیلے گی اس کا سب سے بڑا تو ان لوگوں کو نقصان ہو گئے جو اس کے ڈائریکٹ اس خطے میں بیٹھے ہیں لیکن جو آئل پرائیسز جس طرح شوٹ اپ کر رہی ہیں ایٹی سے ایٹی فائیو تو نائنٹی اب تو خدا نہ خواستہ ڈار ہے کہ ہنڈرڈ پہ پہنچ جائیں گی تو جو ہمارے جیسے ملک ہے مرحلی مسیمت ہو جائے گی اچھا قصوری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ ایران دیڈنٹ وانٹ ٹو سی ڈیڈ بارڈیز وہ اس نے ایک میسج دے دیا ہے اچھا نہیں ایران نہیں امریکہ بود نوٹ وانٹ ٹو سی ڈیڈ بارڈیز کہ پریزنٹ بائیڈن وڈ نوٹ وانٹ ٹو سی ڈیڈ بارڈیز بیفور امریکن الیکشنز میں نے یہ کہا ہے نہیں نہیں میں اسرائیل کے والے سے بات کروں کہ یہ جو دو دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ایک انہوں نے اپنے مسلز شو کیے تو کیا ایران کے پاس اس سے زیادہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جس طرح سے حماس نے جو ٹی رپارٹ کیا تھا آئرن ڈوم تو کیا اس طرح کی کیپیبلٹی ہے ایران کے پاس اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی کانفلکٹ جو ہے ایسکیلیٹ کرتی ہے نہیں ایسی تو نہیں ہے اس میں تو جی اسرائیل کو تو میں سمجھتا ہوں یہ کہنا بھی کہ وہ جی میڈل ایسٹ کا ایک ملک غلط ہے ایک یورپین پاور ہے کیونکہ دیکھیں یہ لوگ یورپ سے یہاں لائے گئے تھے اور یہ تو ایک لمبی کہانی ہے سو سال پرانی پیلفر ڈیکلریشن سے اس سے پر سائکس پیکو پیکٹ جو تھا یہ تو بلکہ ایک زمانے میں جو زائنس تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کو یوگینڈا میں کوئی علاقہ مل جائے تو ریاست وہاں بنا لیں گے یہ تو لمبی کہانی ہے لیکن اب جو وہاں وہ آئے ہیں یہ یورپ سے آئے ہیں ٹھیک ہے وہاں ایشیا کے لوگ بھی ہیں اور دنیا کے عمارک سے گئے ہیں یہودی لیکن جو وہاں کی ایلیٹ ہے وہ یورپین ہے ایک یورپین پاور جو ہے اس کو ایک بیک ورڈ علاقے میں جا کے اس کی تیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہے اور پھر یورپ میں اس کی اتنی لنکجز ہیں کیونکہ جو ہے جویش کمیونٹی ان یونائٹی سٹیٹس وہ سائنس میں ٹیکنالوجی میں بینکنگ میں میڈیا میں ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں تو ان کو تو بہت ایڈوانٹیجز ہیں یورپ میں بھی یہی ہے سمپتھی بڑی ہے ان کے ساتھ ان کے پاس تو امریکن مدد ہے ان کے پاس تو فرانس جرمنی سب لوگ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اور پھر جو آئرن ڈوم ہے ایران کہا یہ جا رہا ہے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو یہ کافی ازرائیل کو نقصان ہے کہ ون پوائنٹ تھری بلین ڈالرز ان کے خرچ ہوئے ہیں یہ میزائلز کو روکنے میں آفٹر آل یہ جو پیسہ جاتا ہے یہ کو ازرائیل کا تو مفاد میں نہیں ہے نیتن یاؤو کیا ہو سکتا ہے مفاد میں ہو اچھا کسوری صاحب ایک اور دو اہم دورے بھی ہیں ایرانی صدر تشریف لارے ہیں اور پاکستان بہرحال جو بھی اس کی معاشی پوزیشن ہو سب سے بڑی اسلامی دنیا میں فوجی طاقت ہم ہی ہیں اور نیوکس بھی ہیں تو یہ اور سعودی وزیر بھی تشریف لائے ہیں اس کا کیا پس منظر ہے ایرانی خاص طور پر ایران کے صدر کے آنے کی کیا اہمیت ہے what they want from us دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے میں بتاتا ہوں جب میں وزیر خارجہ تھا تو ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے عربوں کے ساتھ خلیجی ممالک کے ساتھ اتنے قریب تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس دور میں بھی ہمارے ایران سے بہت قریبی تعلقات تھے اور ایران ہم پہ ٹرسٹ کرتا تھا اور اس زمانے میں ہم نے بڑا کی رول ادا کیا تھا ایران گیس پائپلائن کے سلسلے میں